جہلم کے نواہی علاقے میں درائے جہلم کا پانی داخل ہونے لگا گندم کے فصلے سے ریاب کاشتکار پریشانی سے دو چار جہلم کے نواہی علاقے میں درائے جہلم کا پانی داخل ہونے لگا گندم کی تیار فصلے سے ریاب آنے لگی جس کے باعث کاشتکار پریشانی سے دو چار ہونے لگے ہیں اسے پر ریپورٹ دیکھئے بابر حسین کی جہلم کے نوائی علاقہ خرد میں دریائے جلم کا پانی داخل ہو گیا گندم کی تیار فصلیں تباہ ہو گئی اس ساری صورتحال میں مقامی کسان شدید پرشانی کا شکار ہیں ارسا دراز تو وہ خردیں کسانا نال جاتی ہو رہی ہے جس وقت فضل پکی ہوں گی ہے تیار ہو جاندی ہے اس لئے پانی چھوٹ دیں دے زریعالہ پنجاب صاحب دلہ جلم موزہ خرد کے ہم زمیندار ہیں پانی دریائے جلم کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے کئی اکڑ ارازی جو ہے وہ فصل تباہ ہو گئی یا زمیندار ہم بہت زیادہ پرشان ہیں جہلم کے غریب کسانوں کا انتظامیہ اور منتقی منمائندوں سے شکوے کرتے ہوئے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہر سال ہماری تیار فصلیں تباہ ہوتی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں زلی انتظامیہ کے طرف سے کوئی مدد نہیں کی جاتی ہم اپنی تیار فصل کاٹ کر جانوروں کو ڈال رہے ہیں اس ساری صورتحال میں ہماری معاشی بدھالی کو دیکھا جائے اور ہماری ہر ممکن مدد کی جائے کیمرمین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین بیوروچیف ساچ نیوز جہلم